یا ظلمن والإحسان یا من نصر ظل قرنائن للملوک الجباب را اللہ حسین دے آخری سجد آواز سئی اللہ شبیر دے رد بھری جاہی داواز سئی سادہ پرسہ منظورت مقبول فرمائے آمین جاکو سادہ یا اللہ یا آستان آلیہ کتا قیام قائم آل محمد آباز فرمائے یا اللہ بانیان مجلسی مسائی جمیلہ منظور فرمائے یا اللہ سارے ملک تر آم فرمائے ایک دفعہ مل کے باواز بلند سلوات پر ہو جاؤ اگر مہربانی کرن نتیق نہیں آجا تو انہیں مہربانی ہو سی مہربانی نتیق نہیں آجا جا خالی بھئیے مہربانی ہو سی لگے کوئی دعا ہو سامن تو سی آجا ہو سی یہی میں جا مہم پرانا مداخانہ حسین دا میں ممنونہ سردار موسیٰ خان دا ہوں اپنا ٹائم میں کوئی دیتے چاہتے ہیں میں بٹھڑا بن دا ہوں میں کو فاخرے ناظ حسین دی ذاتے کہ ممبر حسین دی شیعہ قوم کو نحجر بلاغا دے خطب میں سنائیں پاکان دے فرامین پیچھو تے کیا دے جو پاکان دے فرامین سنائیں اور میرے بڑھے پیٹی استغفار دی تقریر نجف تک پسند کی تھی گئی ہے اگر آج تعاون کرو تو ہیک جملہ امیر المومنین دی بلائی دا قرآن جو سناؤنا چاہتا تو وہ بڑھے پیٹھے تھے تبجھے تبجھے بڑی بہرمان ہے ہائی دری ہائی دری یار نظیق نہیں بہتی بہرمان ہوتی تو احسان ہوتی تو ہیک جملہ امیر المومنین دی بلائی دا قرآن جو سناؤنا چاہتا میرے اللہ دے ان تعدو نعمت اللہ لا تحسوہ وہ میری مخلوق میری نعمتہ شمار کرو نوے کر سکتے بھئی آیاتیں بھی توجہ کریں کہ یار خون نعمت اللہ سمع ینکرون ہاں فا اکثر ہم القافرون جان دے ہیں پہچان دے ہیں کہ میری نعمت اقرار کریں دے ہیں اللہ دے مسلمان نہیں بھئی بھئی بھلا سناؤ بیٹی پچھا گیا امام رضاق نظی نعمت کیا مراد ہے فرمائیں دے ہیں میرے داری علی جی بلائیت مراد ہے بڑی مہرمانی تو ہی بھور عصدہ تھی بہن جانتے ہیں میرے داری علی جی بلائیت مراد ہے اچھا بھئی توجہ کر رہا ہے سرزمین مکہ مختصر جتا ہے مجبور سے کہاں میں کچھ بلائیت چلی دے متعلق عرض کرنا چاہتا سرزمین مکہ سرکار امہانی دے بیلے میں چل رہا عالمین دے رحمت کی بلہ دے بے اس طرح آتے توحید دا فرست دا جبرین توحیدی راکت برا کو نال گھنٹے آگئے ہمیں شاکردیز دے آسان پہ پڑھنا لفظ براک یعنی کیا مطلب تیز بجلی تیز بجلی تے چل کے حسنہ ان دنانے سفر کی تے سرزمین مکہ تو شدرہ تل منتحہ تک اجرام اللہ دے جو مصطفیٰ میں مانگو ہے ذرا بجلی دی تار تہاں ترہاں سنوڑا ہے چیز تھی بہنی آتے ہوتا ہے توجہ کرو جا رہا تھا میں پرانا خادم حسین تھا میں توجہ تانا حضرت گبریل نے اکتہ دا سنی عالمِ بہلا دی تیری ریعت نے کافی دیر تو دربارے توحید جو درخواست رہی تھی ہوئی کہ خالق جنجی جتی دے صدقے تینسہ کوئی تاج عطا کی تھی کڑیو جی زیارت کرا آج انہیں دی درخواست ہوگئے یہ مستجاب منشہ توحید کہ اگر تو ہاری مردی ہوئے تو انہیں کو زیارت کر رہا وہ جوانی مانے میں آپ کو نہیں پیادہ حدیث قدسی بعد میں میں کوئی حدیث کو آیت اپنے حدیث قدسی ہے کہ میرا بابو ساری مخلوق دیئے خواہش ہے کہ میں خدا راضی تھی پر میری خواہش ہے کہ تم محمد راضی تھی توجہ توجہ جا رہا تھا اللہ تو ہری عبادت منظور فرماؤے شابہ تو ہی بھول باگو بیٹھے ملانگین آلی ساری جا رہی ہے توجہ کر رہے اب آزی آدھ سارے احمد کیوں نہ جلے آس پہلے آسمان تھے جمل حضور تھا نوری کافلہ ہے نسیہ آسمان پہلے مخلوق دے اگتیار جبری لے کیوں جا نور ظاہر تھے یعنی وجہ تو اساں کو کوچھ نہیں ندر تھا اب آزی جدی جتی تھی صدق رب نے تو اپوے تاج عطا کے تھے اوڈی سواری پہیاں دینے زیارت کرو یہ زیارت کرو ہم سے بعد آزی نے سونا آج کلے کے مائے ہو حضر رنک اللہ کہنی میں جبریل نہ لے براک نہ لے وہ آزی نے یہ سنگت نہیں سے پوچھتے صحیح پوچھتے بھی سنگت کے لی آخر اینا خلائت اخاق علی یبنا ابیتال وہ توجہ بڑی مہربانی بڑی مہربانی تو ہی وہ اشیدہ تھی بہا کچھ بہا کچھ بہا کچھ بہا کچھ آج توجہ نے آج توجہ بھرا علی گئے پھر میں میرے بھرا علی کو جان دے اکرار اکرار تو ہی تیری نبوت اکرار تیری ولایت سج کے طرف نے تاج عطا کے دے سمجھ آسی بھی ہے بس بھی بیت المعمول ملائکہ تا قبل اللہ علماء نے پوچھو اتھائی جبریل نے آزانہ کی ہیک لکھ چہکم چوئی ہزار پیغمبر نے حضور دی ایک تدائش نماز پڑی ہونی تو سرکار کو لکا ملا امام الانبیاء تو یا امام الانبیاء اتھائی قرآن پاک جی آجت تتری ہے کہ وَسْعَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَوْسَلْنَا میرا بابو سارے نبی کٹھے نینہ کنے پوچھ گئن رب نے تو اکو نبو اتھائی کی میں دیتے فَقُلْتَ يَا مَآشَرَ الْرُسَلْ وَنَبِيو تو اکو اللہ نے نبو اتھائی کی میں دیتے وَادن اول اقررنا پہ توحید پہلے سا کوئی قرار توحید کرنا پہ یعنی پڑھنا پہ لا الہ تو ہی پڑھتا لا الہ کلمہ نہیں پہ پڑھو لا الہ نبوت مل گیا سمہ پہ نبوت پچھے ساگو تیری نبوت اقرار کرنا پہ یعنی پڑھنا پہ محمد الرسول اللہ حضرت عزیز باتتا تو آپ نبوت مل گئے سمہ بلایت علی ابن عبی طالب بڑی مہار معنی سارے بولو سارے بولو جب تک کلمہ رب نے ساگو نبوت اتا نہیں کی سیدار موسیق سارے جڑے بیٹھے ہو نا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ فقط شیئے نبی ملائک اللہ ستوجہ کرو یعنی یعنی اگر سنو میرے آج میرا عزیز پڑھنا والا اللہ عزی والدہ ترداد بلند فرمائے اللہ مرہوم مین مفرد کرے میرے شہید براد فتر میرے نال ملائک مجھ میں کچھ جگہ مرواستے دیر نہیں ہو دی دنیا جو عمران خان انصاف کیلئے میں پاکستان جو بتا آدھا این دنیا انصاف عمران خان نہیں کھرنا سکتا این دنیا انصاف ملائک ملائک جب میں جو پانی ریلیسن ہم نے پانی دیا واز دیا ہے یا کر بندے دا پت بارتے کو بطا نہیں آجے لے حقیقی دادا ہو رہے اسکری دلال دادا ہو رہے اچھو سردہ بہنی گگن ہند رہی بیٹھی تیروجہ نقصان تھی منہیں اچھا ذا کرنے تھا میں اپنے پت مو سے خاندان نہیں آیا تھا میں اپنے متعلق آیا تھا ساکھوں چاریس سال تھی کہ یہ مقصود سے پڑھتے اللہ ساید عمیر الحسن نے درجات بلند فرما ہوئے اللہ توڑے مرحوم انڈی مفرد کرتے اللہ مخدوم صاحب نے درجات بلند فرما ہوئے میں آنڈا پہ ہم نے شجابات ٹرپ پہ آنا کہیں نگاہ دا خون آگے جہان پروں گھاگریہ آج نامند شاگردے سے دھئی من جاتے کو پنچ ہزار دیادہ دے سے وہ بناں گا میں آپ نے آگ ساں نادلہ ڈریور کو آگ ساں امتیاسلی کی کو آکھو جاں میسام ساں وہ آکھ جاں گھاگری بیمار نہدرہ گئے نہدرہ گئے توجہ کرائے بارہ سرادکات تائے کرتے عالم یکتہ و تنہائی دویج حسنین دنان جی پاک سواری پہ میں دیئے یہ آواز ہے یہ کیف یا محمد میرا محبوب ٹھائر جا حضرت پریشان تن خالق یہ آواز ہیں یہ کیوں گھبر آگئے ہیں اکیلا ہے نا خالق یہ کیف یا محمد والی آواز ہے یہ آواز ہے لیکو تو میں زمین تھا نہدرہ گئے نہدرہ گئے توجہ کر سنائے لیا دے حسنین نجف تک گھاگری دا چے لیں جے کہیں کو آواز ہے کوئی اختلاف کا ہے نہیں آواز ہے میرا محبوب جے تیکو علی دا چہرہ پسندے تم می کو علی دا لہجہ پسندے سلامہ جلدی آ جلدی آ پترہ جلدی آ شاوہ سلامہ تو ممجمہ کٹھا کرنا پتروں ہونٹی بنے زاکرہ دے نا سہیں اللہ تو پترے صدقہ علی محمد تو تمام خاندان دے مرہومین دے اللہ درجات بران فرماوے امی کو فخیرم آئی تھے پڑھتا دی یہاں ہی تھے زاکریم آئی تھا سلام آتا ہو سارے نمیران پرانوالے دھکو صاحب آدھا مکبول ڈھکو پڑھتا تھے ساری جنگی پڑھتا رہے ہیں اگلے نبییں جہاں جو پھٹ دی ہیں جانوال پڑھوئے ہیں سارے نبی تھی امی جو پھٹ دی ہے ہائی کھائی نہیں ہاتھ جو موٹر سائیکل دیا اللہ موبائل چاہتے ہیں نہیں ترہا کیا اجرہ ترجم کرو زمین تلے چند اٹھتے چند تلے زہرہ اٹھتے زہرہ تلے عطاروز اٹھتے عطاروز تلے سورج اٹھتے سورج تلے زہل اٹھتے زہل تلے مشتری اٹھتے مشتری تلے میریخ اٹھتے میریخ تلے سطوہ آسمان اٹھتے سطوہ آسمان تلے کرسی اٹھتے کرسی تلے عرش اولا ہوتے عرش اولا تلے صدرت المنتحہ ہوتے صدرت المنتحہ تلے بارہ سرادکات ہوتے ہون بارہ سرادکات تلے تے مصطفیٰ دی جتی ہوتے جتی ہوتے صدرت المنتحہ اٹھتے ہوتے اٹھتے اٹھتے اے میری شعبات اے میری جوانی تجمع ہم نے ساری کائنات مصطفیٰ دی جتی تلے کوئی کالا ہاتھ تلے کوئی گورا ہاتھ تلے کوئی سالا ہاتھ تلے گھبرا گئے نہیں آگے ہون بھئی مصطفیٰ دی جتی تلے مصطفیٰ دی قدمائن مصطفیٰ دی قدمائن تلے مصطفیٰ دی نالائن تلے زانو مبارک تلے سینہ اقدس تلے سینہ اقدس تلے مہار رسالت تلے ہون سارے نال لار آتے کابے دی کوئی ٹھج دے کوئی سرکے دا امام ہے مہار رسالت تلے دی علی دی پیر بلندر تا جا بلو تا جا ترہ توجہ کر رہ توجہ کر رہ ہی واسہ میں آدھا رانا خوشکس واتے وہ شخص جیندہ علی امام علی دا مانے وہ بلندی جہنے بعد کوئی بلندی نہیں ستار مزہت والے مفتوائی لیکن باگر سرکانہ ہی کبھی رہا دینا اتا ایک مناظرہ تھی وہ مناظرہ میں سے ہی بیٹھا ہم پیا مولی اسمائیل نال کی تا وہ مناظرہ وہ آخر نے کہا انہاں مناہ نہیں گھندا جو تسا شیعہ علی علی جو کریں دی ہو قرآن نے چلی جنہاں کہیں نہیں مول سے فرمایا ہی آخر نے کہا کائنی مول سے فرمایا کملا ہے واقعی تھی میں تا روز پڑھ دا انہیں فرمایا جی تھا میرے پیر علی دنائے اتا جناب انتھے تھی میں نے سندھا بیٹھیں توجہ توجہ جانتے ہیں اتا جناب انتھے تھی جنہیں تو آیا جتا پر جنہیں بیٹھے پیر علی دنائے مرہم نے اتا بڑی وجعل اللہ لسان صدق علی آخر نے کہا ای علی دا مانے بلند مرہوم ہے جاہل دا پترہ میں کدا کے میرا پیر بس گھبراتا نہیں بھے گئے آخری کہا آلے میرے طرح رکھائے میرے طرح شابہ سوئی نارا باتا نارا باتا یار میں کدا کے میرا پیر بس اے تُسا آخر نراز نہ تھی وہ تہگال نماز دی کرنا جاؤ اے نماز خدا دی کہنی پڑھنی جی میں پڑھ گے بھیڑ بھیڑا اے اے بھی تک نسی میں اگر اضاداری مندور کرانی تھی نماز پڑھنی پوسی تھا اوکی تھی یاری درا تلی نماز پڑھنی پوسی اوکی تھی کو شفاہ دے ہوئے صدقہ حسین ابن علیہ اے بشری تقاضی ہے جوان میری قوم دے جوان تھک گیا جو پہلی محرم کنلا کے آج اٹھاوی جی رہا تھے آج حسن کو ظاہر مل گئی میری قوم دے جوان مجلسان سون دے رائے گئے ماتم کریں دے رائے گئے آمال کریں دے رائے گئے مخادیم حضراتہ توجہ کرائیں مجلسان میں کوئی اکبر جوانی جی قسم ہے میں کئی تاریخ جنی پڑھیا جو پہلی محرم کنلا کے سولہ ربیل اول تقلی جدھی یا راج کو سچا ہوں یا نہیں کو سچا ہوں سارے مل گئے آکھو ہائے حسین سارے آکھو سارے آکھو سبحان اللہ چھتری اشارہ ہیں جو رنن بطول نہ دیا بے شک کوئی میری داکھتے خلافت میں دے بے چاہتے ہیں کربلا تو کوفہ پنٹالی میں کوفے تو دیوانیا سٹھ میں دیوانیا تو بغداد نوے میں بغداد کا نے تقرییت حق سو چالی بھی امتیاد اللہ شباہ دے بھی والا انہیں ترائے سو تے اسی میلیں دا والا مروہ مومنہ بلا سمجھے دو گھنگن بارات بارات ہو جائے جتا اٹھناں ٹوڑ سکتے اٹھناں بارات گھنگن کنیسہ جرجیس کنیسہ جرجیس تو کنیسہ زہرہ کنیسہ زہرہ گھنگن رکھا اے آن دے بن روان رضا مرد رکھا رکھا کرنے گھنگن حلق صرف یہ کچھ مل دے حلق وہ شہرے جتا اسگردی ماد پے کے بزدے ہیں اللہ باستے توجہ کر اجر رونا ہے بیٹھے ہو اج توجہ کرائے حلق وہ شہرے جتا اسگردی ماد پے کے بزدے ہیں اجوانی مانے جنہیں شہر دے نیرے کافلہ ہیں نہیں سیندی کوک ان کے ابت اول جاتی ہیں میرے پے کے دا شہری آگئے تھے میرے سارتے چاہداری سارے آنکھ وہ ہے ہوتا ہے سارے آنکھ وہ جنہیں تھکے نوے بیٹھے اللہ سلامت لکھے اللہ تو کو آباد لکھے اللہ مقامہ حلق تو اسکلان بال بک دمیش ملانکہ دمیش کے چھتری معاشر انتا ہے ایک دروازہ جنہیں ہون تک برباد راستے آمین جاکو انتا ہے باب و سعاد کئی گھنٹے والا دروازہ اے معالی دے حوالے نال میں پردہ ہاں پردہ راستہ ہاں جو کوئی واسعہ کھے گئے جو دروازے تھے ترائے گھنٹے چوب کرتے کھڑی رہ گئی خانہ درہ تو تو وہ جو کریں ترائے گھنٹے چوب کرتے کھڑی رہ گئے لیکن آخری عشرہ جارے مرہوم میرے کٹے پڑا جتا میرا فراکرام حسین شہی تھیا انہیں کہا گھا گری ٹھیک ہے معالی علیہ لکھے ترائے گھنٹے لیکن میری تاکی کہ ترائے نہیں چوب کرتے کھڑی رہ گئے اللہ واسعہ جو نہیں مانے ترائے نہیں چھوڑو ترائے گھنٹے ملنگا چھوڑو ایک لازہ فرض کرو سوچو تو سعی کھڑی کاؤن رہی ہے کھڑی کاؤن رہی ہے کھڑی کاؤن رہی ہے سارے مل کے روہ سارے مل کے روہ وہی تھی بیرہ نیاد حسین بیرہ اللہ سلامت رکھائے کھڑی کاؤن رہی ہے اللہ واسعہ سارے جدید تلانا چکر سارے سارے اگلے پیچھ لے اور تو ہی لانا چکر جدید تشاوڑ کیوں کھڑا ہے پہلے آگے میرا دربار نہیں سجھا وقت کے دربار سجھ گیا اجنہ نکال نہیں ہے آخرے چاکے جب تک میرا دربار نہیں سجھتا اس وقت تک بطول نہ دیں میرے محال دے بار ہوں بازارش بلا جو بازارش شہداد سار دیوار اندار کھڑے کر دیو تاکہ سینی آپ نے حالت ریکھیں میری آبادی ریکھیں منوان روایتہ ترجمہ مالی آلہ لکھتے کوئی پتہ نہیں ہندہ ملکہ یزید کو جو دنیا برباد ہوگی ہے مومنہ نکرانے کو اگر کرسیاں چاہو میں بازارش کہ جن کو ملنے میں دی وہ ستارموزہ گھان کو ضرورت آکن دیں بڑا مہنٹن وہ پڑھتے ہیں جنہ یزید بغرد کو پتہ لگے نہ کہ میری ملکہ بازار چاندی بیو مومنہ یہ جو تینی سبلا ستہ بہار لے چاہے آدھے ہنداج بازار نہ مان جو آج بازار دا محول صحیحن اللہ و اکمار اسارے ملکہ روج میں علی جدھیاں چاندی سلامت ہو آباد ہو اللہ تو آباد رکھے اللہ تو ارے مرحوم مخلص کرے اے آدھے اللہ لانت کریں میں کوئی قیدن آج بہن دی ہے آج بہن دی ہے ہی تمہیں پڑھ دے انتظام کریں حریر عربی زبان خان سبا آج ریشاں بزرد آگر پڑھتے ہیں بان ہی دکان لگیاں کناتا حریر جاں میٹی ہوتے بیٹھا دوائیں بھیڑی شبیر دیاں میں بیواراں میں بہر کے بہن کر لیں درہتا وہ جو قرائے نیاز ہو سایں کیوں کہتا مقصد ہے کہتا کم نے نا انہیں ہوتھیں یا کرسی سٹھیے جتا میری والی سائن بیٹھیے اے دنیا پر باد ہو جاں بہتر نہ سیاں دردی بانی کرسی تے شہداد یہ کونہ زمین تے فاترہ کا تراثہ بی بی نے سر کو چھکا کی تے کہ دردی بانی سر کوئی حالت تجنہ دیکھے اے سائنڈا مو ڈالا تے آدھی کہتا ہے گھوراں کا بیٹھا سمجھتے کہتا ہے کہتا ہے میں تو ہاں کو ملانا یہاں بی بی نہیں میٹی تے بجے کہتا ہے میں ایل بلا دے انتو ناتو سا کیتو دے بس دے بی بی آجے من بلا دے مدینہ اوہ ماتم کرو جو علی جاتھیاں جانے ہیں جنہ سائنہ کے ناسا مدینہ دے وزدہ ایک نے کرسی چھوٹ گئی ہے مدینہ نہیں مو کرتے آجی اللہ ساکنے افضل السلام کہتا ہے مدینہ دے وزدہ وانی میرا سلام ہوئے میرا درود ہوئے کہتا ہے دعا مگ مدینہ دے سردار وزدہ رہے ہیں بی بی آجے ملکہ شام تیرا مدینہ نال کیا باستا ہے آجی کہتا ہے کون تو خادمہ تن لے سیدہ تی بنت امیر المومنی کہتا ہے میں مولا امیر المومنی تھی ودی تھی تھی بہت ہی دہا کہیں دعا مانگ میری سیند وقت اقبال قائم رہے ہیں ہمیں طرح رکھیں نیا حادث ہیں نتیقہ بیٹی ہے ہاں کہتا ہے تم مدینہ دے واسن والی مجرہ مدینہ دے مطلق پوچھا میں کوئی رسے بی بی آجی پوچھا آجی آجی آرے فینہ علی یا ابنا ابی تال میں کہتا ہے جہ تم مدینہ دے واسن والی دہ میرے مولا علی کچھ آر دیا یا کوئی نا بی بی آجی ہندہ آجی میں مہج آر دیا میں کوئی نہیں جانا دوڑھ دکال کیا کچھ آرے فینہ حسین ابنا علی کہتا ہے جہ تم مدینہ دے واسن والی دہ میرے مولا حسین کو جان دیا یا کوئی نا بی بی آجی ہندہ آجی میں میں جان دیا ہوں کوئی نہیں جان دا سید میں جمع آخر گال کیا پوچھے جوان مان اپنی جان جھوڑی آجی کہتا ہے میں جرہ کوئی پوچھا میں کوئی ہولے ہولے دس بی بی آجی 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 سید آجی امیر المومنین کہتا ہے جہ تم مدینہ دو سروانی دو مولا علی دی بطی تھی کچھ آجی یا کوئی نا بی بی آجی ہندہ اللہ توری باطر مدور عمر وجو علی جدھی آجی ہندہ ہولے ہولے کیوں تیری سیند آجی آجی کہدن نہ ہو یا میں تیرے نال سخت کلامی کرا کہدن کیا کی کجا منحوس مقام کجا میری سیند باق بی بی آجی ہندہ جی میرا بچھرا چاندی میری نزی کا اے سنی آجی راس حسین اے حسین دا سار رہی اے اکبر دا سار رہی پتھریں دا کھاگری ریمہ دا نہیں انہیں سر انکشا سب چھوڑی تے میری سیند نیڑے آگئی آجی کئی دن میں کوئی بھول بھائی گئی میں کوئی لگا ساتھ تو کوئی نہیں بی بی آجی ہندہ جی میرا بچھنا چاندی دی مجدد پر او میں ترے کل اللہ بات سیند آپ نے ہاتھ کوئی نہ بجوانی محفوظ ہوئی ہاتھ لیکن بس گرد رد ہندہ نے مو تکھا گٹ یہ بی بی آج سنیان انا زائنہ ہو میں کوئی اللہ کو سال بات کرو میر کے بات کرو میں کوئی سنیان میں تری رلم ہندہ میرا اکبر مار چھوڑے نے ایک بہر میں ضرور پڑھ سام او جوانی مانگ تو میرے درہ دیکھ اکبر دی جوانی دی قسم خان تھے گانی پیا تھی یعنی یا کتے دا ڈر یلی تھی یا میرے دربار جو جو پیشی دن یلی تھی چوب گرد زمین آل نبو میری در گلا ہائے حسین سارے آکو ہائے حسین